دن کرتی ہو کہ ہسپیٹل میں جس وارڈ میں کوڑنا سنکرمیت لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایوان ان کا علاج کیا جاتا ہے اس جگہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جائے اور جہاں ان کے ملتی ہو ہوتی ہے جس وارڈ میں اس وارڈ سے لے کر بہار آتے تک کے راستے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جائے اور اس سی سی ٹی وی کیمرے کا لائف پرسارن ہسپیٹل کے باہر ہونا چاہیے ایک بھارتی ناغری کے روپ میں آپ سے اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور یہ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جنتہ کو گمراہ تو نہیں کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہمارا دکار ہے اگر سہمت ہوتا ہے اسے آگے بیجے لوگ تنتر میں وشواہ سے تو اسے آگے شیئر کریں اب دماغ لگا کر ذرا یہ سوچیں کہ اگر کوڑنا سنکرمیت بیماری ہے تو پرندے اور جانور کو ابھی تک کیسے نہیں ہوا یہ کیسے بیماری ہے جس میں سرکاری لوگ اور ہیرو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور عام جنتہ مر جاتی ہے کوئی بھی گھر میں یا روڈ پر تڑپ کر نہیں مرتا ہسپیٹل میں ہی کیوں موت آتی ہے یہ کیسے بیماری ہے کوئی آج پوزیٹیو ہے تو کل بینا علاج کرائے نیگٹیو ہو جاتا ہے کوڑنا سنکرمیت بیماری ہے جو جلسے میں ریلی میں اور لاکھوں کے پروٹسٹ میں نہیں جاتا لیکن قریب نارمل خاصی چیک کر آنے جائے تو پانچ دن بعد لاش بن کر آتا ہے گزب کا کوڑنا وائرس ہے جس کی کوئی دوا نہیں بنی پھر بھی لوگ نینان میں پرتیشت ٹھیک ہو رہے ہیں یہ کونسی جادوی بیماری ہے جس کے آنے سے سب بیماری ختم ہو گئی اور اب جو بھی مر رہا ہے کوڑنا صحیح مر رہا ہے ذرا سوچیے سابون اور سینٹائزر سے کوڑنا مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کی دوائی کیوں نہیں بنائی یہ کیسا کوڑنا ہے ہسپیٹل میں گریب آدمی کے جسم کا مہنگا پارٹ نکال کر لاش کو تابوت میں چھپا کر کھول کر نہیں دیکھنے کا خکم دے کر باڈی دی جاتی ہے ہے کوئی جواب اگر ہے تو ضرور دینا کر نہیں ہے تو سوچنا ہے کہ یہ کوڑنا کی آنے میں کیا چل رہا ہے کچھ ہسپیٹل سے نیوز آ رہی ہے کہ صبح مریض کو بھرتی کیا جاتا ہے اور شام کو نیوز ملتی ہے کہ مریض کے کوڑنا سے موت ہو گئی کیا صبح سے شام تک کھولنا کی ریپورٹ بھی آ گئی اور شام کو کھولنا سے دیت بھی ہو گئی اور لاش کانتیم سنسکار بھی ہو گیا ان کے حساب سے تو کھولنا کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی جو پہلے پوزیٹیو سے نیگٹیف ہوئے وہ کیسے ٹھیک ہوئے پندرہ سے بیس دن میں تو کنیکہ کپور بھی ٹھیک ہو کر گھر چلی گئی آخری سے کون سا ہی لاز تھا جو کنیکہ کی پانچوی ریپورٹ پوزیٹیو آئی اور چھٹی ریپورٹ میں نیگٹیو آئی اور گریبوں کی صبح ریپورٹ پوزیٹیو آتے اور شام گون کی دیت بھی ہو جاتی ہے کیا گریب اور مدیمور کی صرف ایک ہی ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو یا دیت حیرانے کی بات ہے کہ کوئی خاصے زکام بخار اور کوئی لکچہ نہیں پھر بھی ریپورٹ پوزیٹیو کئی کوئی کیڈنی سکیم تو نہیں ہو رہا ہے کیڈنی کیوں آکھ، لیور، بلڈ، پلازما اور بھی بہت پارٹ ہے کیا کوئی بہت بڑا جھول ہو رہا ہے انترازٹی بازار میں ویکتی کے پارٹس کی قیمت کڑورو روپے ہیں کیا کورنا کی آر میں کوئی سڑی انتر چل رہا ہے کیونکہ ملتے دے کو گھر والوں کو نہیں دیتے اور نہ ہی کورنا کے نام سے گھر والے باڈی لیتے ہیں اور بند لفافے میں کیا ہوا ہے باڈی کے ساتھ کسے پتا سب کو مل کر ایسا قدم اٹھانا ہوگا جسے کم سے کم ایسے کی نگرانی میں جانچ ہو تاکہ حقیقت سامنے آئے اس میسیج کو اپنے تک مت رکھی آگے بھی فارورٹ کرتے رہیے